آج کے ٹوپک ہے زائرہ وسیم نے بولی وڈ کو ٹا ٹا بائی بائی بول دیا ہے زائرہ وسیم کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ زائرہ وسیم جو ہیں پندرہ سال کی لڑکی تھی جس نے بولی وڈ منٹری ماری دنگل مووی آمیر خان کی مووی تھی جس میں اس نے کام کیا مووی سپر ہٹ گئی اس کے بعد ایک اور مووی تھی اس میں ان کو کام ملا وہ بھی نو سو کروڑ کا بزنس کیا یعنی کہ پیسہ دولت شہرت فیم عزت ہر جگہ پہ کامیابی کے دروازے اس لڑکی کے لیے زائرہ وسیم کے لیے کھل چکے تھے اچھا اب جب انہوں نے حالی میں اعلان کیا ہے ٹویٹر پہ ٹویٹ کیا تھا کہ میں بولی وڈ کو چھوڑ رہی ہوں میں میرے پاس پیسہ بہت ہے لیکن میرے دل کو سکون نہیں مل رہا اور اس طرح کی کچھ باتیں انہوں نے کی اور ایک ٹویٹ کیا کہ میں نے آج سے پانچ سال پہلے ایک فیصلہ لیا تھا وہ بھی بولی وڈ میں جانے کا جس نے میری لائف چینج کر دی اب میں ایک اور فیصلہ لینے جا رہی ہوں جو دوبارہ سے میری لائف چینج کر دے گا اور وہ فیصلہ تھا بولی وڈ کو چھوڑنے کا اچھا اب ان کی فیصلے پر انڈیا میں ایک بہت زیادہ آگ بھڑک گئی ہے آگ بھڑکنا مطلب دو قسم کے لوگ ان کی پیچھے پڑ چکے ہیں پوری دنیا سے انڈیا سے نہیں پوری دنیا سے ایک ہیں مسلم ایک ہیں ہندو مسلم ایک ہیں غیر مسلم اچھا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے جو مسلم ہیں ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے بھئی اگر تم نے چھوڑنا ہی تھا تو تمہیں اتنی شوف کرنے کی کیا ضرورت تھی تم بغیر بتائے گائب ہو جاتی بغیر بتائے یہ کرتی بھئی اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو شیئر کرو شیئر کرو اس کو تاکہ اگر اس کو دیکھ کر کسی اور کو بھی سیکھ ملتی ہے یہ سب دیکھ کے تو وہ اچھی بات ہے نا اس میں بری بات تو نہیں ہے نا آپ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے کیا تو کیوں شیئر کیا میں بولی وڈ چھوڑی ہوں تو تم نے کیوں شیئر کیا کیوں ٹویٹ کیا یعنی جیلس لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں بکواس بکچودیاں کرنے میں لوگ ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک ایک ایکٹریس تھی بولی وڈ میں کام کرتی تھی تو اب اس کا ٹائٹل ڈال کے ریوینیو بھی تو کھینچنا ہے نا ٹی آر پی اور یہ وہ سارا سسٹم کرنا ہے نا ایسے تو نیس کی جان چھوٹے گی ظاہرہ وسیم کی ان کو یہی جواب دوں گا کہ آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے اچھی بات کو شیئر کرنا چاہیے سپریڈ کرنا چاہیے زیادہ زیادہ پھلانا چاہیے تاکہ اس کو دیکھے ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی اس رستے کو چھوڑ کر دوسرے رستے پر آئے سیدھر رستے پر اچھا اب بات آ جاتی ہے جو غیر مسلمز ہیں وہ ہیں ہندوز from انڈیا ان کا سوال کیا ہے ان کا سوال ہے کہ جی ظاہرہ وسیم نے اگر کہا ہے کہ میں سیدھر رستے پر چلنا چاہتی ہوں بولی وڈ چھوڑ کے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کنگ خان ہیں جو سلمان خان ہیں جو اور بھی جتنے بھی خانز ہیں اور جو اور بھی مسلم ایکٹر ایکٹریسز ہیں وہ کیا غلط رستے پر ہیں تو اس کا جواب میں آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جی وہ ایک غلط رستے پر ہیں انڈیا کے ایک چینل ہے یا پتہ نہیں وہ یوٹیوب چینل ہے یا وہ ٹی وی چینل ایڈونڈ نو ان کا کہنا یہ ہے کہ کیا اسلام عورت کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا کیا اسلام ایسے ہے کیا عورت پیچھے رہ جائے کیا عورت ایسے ہو جائے کیا ویسے ہو جائے بھئی اگر آپ یہ فلموں کے اندر دیکھو بھئی میں بولڈ باتیں کرتا ہوں میں بولڈ بولتا ہوں یہ میرا میرے پر کوئی رسٹکشن نہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے تو میں تو کھول کے بات کروں گا اب یہ اس چیز کو فلموں میں دکھانے سے یہ عورت کی کسی کو اگر آپ بولتے ہو کہ یہ آگے بڑھڑی ہے عورت تو یار سوری میں اس پہ آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا میں اس کو بالکل بھی نہیں مانتا اس عورت کو آگے بڑھنا کیا آگے بڑھنا یہ ہی ہوتا ہے بولی وڈ میں جا کے کپڑے اتار دو یہ عورت کو ازادی دے دو ایسے نہیں ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں عورت سے معاشرہ کیسے خراب ہوتا ہے عورت سے معاشرہ اس طرح خراب ہوتا ہے کہ اگر گلی کے اندر دس آوارہ ٹچے کھڑے ہوئے ہوں گے نا حرامی لڑکے کھڑے ہوئے ہوں گے اور ان کے سامنے سے ایک نظرے جھکائیوی بوڈی کور کیا ہوا ایک عورت ان کے سامنے سے گزرے گی ان کی حمد نہیں ہوگی لڑکوں کی کہ وہ اس عورت کو ایک بات کر جائے اس کی اس چیز کو بھی ٹچ کر جائے ان کی ذرا ہمت نہیں ہوگی اسلام ہمیں اس چیز کا درست دیتا ہے آپ نے کہا جی اسلام عورت کو آگے نہیں بھڑھنے دیتا ہے اسلام یہ اسلام وہ اسلام نے ایسے کر دیا اس کی مثال آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے کہ ایک لولی پاپ کور کیا ہوا ہے ایک لولی پاپ کور کیے کے بغیر یہ عورت کی ایک پروفیکٹ ایکسیمپل ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو سکرین کے پر دکھا رہا ہوں کہ ایک عورت ہجاب میں ہے تو اس کے اردگرد کوئی آوارہ مکھیاں نہیں گھوم رہی ہے مکھیاں سے مراد ہے میری لڑکوں کی اور جو ایک عورت اوپن ہے یعنی کہ لولی پاپ جو ایک اوپن ہے اس کے اپر اردگرد مکھیاں یہ مکھیاں یہ وہ تو یہ چیز یہ پروفیکٹ ایکسیمپل ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو عورت عورت کرتے ہیں کہ عورت کو دبایا جا رہا ہے عورت یہ ہے عورت وہ ہے بھائی میں میں بھی ایک آدمی ہوں آدمیوں کے خلاف ہوں آدمیوں کے اندر تو جس بات ہی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ عورت کی طرف مائل ہونے والے کہ کسی طرح کوئی خاص ڈالے تو ہم اس کے پاس جائیں تو پھر آدمی کو ایسی عورت کی تلاش ہوتی ہے اب میں باہر کھڑا ہوں ایسے یہ سگریٹ لگائی گیا میں نے سگوار لگایا گیا میں نے کہ یہ سٹائل کی ساتھ سے کھڑا ہوں میرے سامنے سے کوئی ایک نکاو بھلی لڑکی گزرے گی میں اس کو دیکھوں گا اس نے ایک آبایا پورا بوڈی کور کیا وہ اگر اس نے کھلا سا آبایا پہنے ہوگا میں اس کو دیکھوں گا یہ کیا چیز ہے یار میں تو اس چیز کو دیکھوں گا کہ یار کہیں پہ وہ ملے جس نے پہنا ہوئی نہ ہو کچھ بھی جس نے چھوڑے چھوڑے کپڑے پہنے ہوئے ہوئے ہیں جو وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس کو ملے ہی نہ دیکھنے کو تو وہ برائی بڑھے گی نہیں برائی بڑھنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اور اسلام میں آدمی کو بھی درست دیا گیا ہے کہ آدمی کو اپنی نظریں جھکا کے چلنے کا ہے نظریں نیچے یہ نہیں کہ یہ اوپر کر کے تو ایسے ہی ایسے نہیں نو اسلام میں آدمی کے اوپر بھی رسٹرکشنز ہیں ٹوپکیں پر واپس آتے ہیں بولی وڈ کے اندر تم کہتے ہو جی کہ عورت کو ازادی ملنی چاہیے اب یہ تمہاری ازادی یہ ہے کہ تم چھوچڑے کبڑے پہن لو اب مجھے اس سے یہ بتاؤ اس اینکر نے یہ بھی بات کی تھی کہ بھئی اسلام میں موویز دیکھنا منہ کیا گیا ہے گانے سننا منہ کیا گیا ہے دیکھو اسلام میں ڈائریکٹلی ان چیزوں کے نام نہیں لیے گئے کیونکہ یہ چیزیں اس ٹائم تھی ہی نہیں ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی تھی تو اسلام نے اس چیز سے منہ کیا ہے جو آپ کو گمراہ کرتی یہ چیز گمراہ سے مراد ہے جو آپ کو بھٹکا دیتی ہے بھٹکانے سے مراد ہے کہ جو آپ کو گما دے آپ کے رستے سے ہٹا کے کسی اور رستے رہے اب میں بیٹھا ہوں بولی وڈ کی ایک مووی آئی ہے جس میں بڑے سینز ہیں جس میں امران آشمی بھی ہے اس میں یہ ہے وہ ہے میں تو سارے کام دھندے چھوڑ کے بھاگوں گا بھائی دیکھنے کے لیے برائی بھیلا رہے ہو نا برائی پھیل رہی ہے نا کیا دیکھنے کے لیے جاؤں گا میں میں کسی اور کے اوپر پوائنٹ آٹ نہیں کرتا میں اپنے اوپر بات کرتا ہوں میں کیا دیکھنے جاؤں گا رائٹ اور اس کے اندر کون ہوگی مووی میں آپ کس سے کام کرو ہوگے زائرہ وسیم سے ایک بات کر رہا ہوں ایک بات کر رہا ہوں ہیرو امران آشمی لے ہوگے کام زائرہ وسیم سے کروارے ہوگے وہ جی پروڈیوسر بھی بیٹھا ہوگے ڈیریکٹر بھی نوٹ چھاپ رہا ہے ایسے ایسے اور پھر زائرہ وسیم کو یوز بھی کریں گے سب سے پہلے تو زائرہ وسیم کو یوز کریں گے کیونکہ کوئی بھی لڑکی کوئی بھی لڑکی بغیر کچھ دیئے نہیں آگیا میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی تھی وہ بھی اپنی سٹڈیز کے بعد نیوز آنکر کی طرف گئی نیوز آنکر بننا چاہتی تھی خیر گئی تو اس کا انٹریو لینے والا اتنی لمبیز کی دھاڑی وائٹ دھاڑی اتنی لمبی اتنی بڑا مون وائٹ دھاڑی کام پر ایسے ایسے ٹھیک ہے وہ لڑکی ان لائن سے بیٹھیں انٹریو کیلئے ان کے ہاتھ پکڑ کے چیک کر رہے ہیں اپنے ہاتھ میں ہاتھ رہا کہ وہ بڑھا آدمی وہ چیک کر رہے ہیں بزرگ آدمی ہاتھ پکڑ کے اور ہاتھ لگا کہ ان کو چیک کر رہے ہیں کہ وہ کیسی ہیں خیر لڑکی کی سیلیکشن ہو گئی لڑکی کی پوزیشن اچھی تھی اچھے نمبر کے ساتھ اور اچھا سارا اس کا سسسٹن تھا وہ گئی سیلیکشن ہو گئی جوب کا پہلا دن آیا اب بوس پیچھے پڑ گیا اب بوس پیچھے پڑ گیا یہ ابھی نیوز اینکر ہے نیوز اینکر نوت بولیوڈ کی ہیروین یہ نیوز اینکر کی بات کر رہا ہوں اچھا بوس پیچھے پڑ گیا پہلے دن آئیں جی چھوڑیں کام کو چلتے ہیں کھانا کھانے کھانا کھاتے کھاتے پھر چلیں بیٹھتے ہیں کوفی پیتے ہیں گھر جا کے پھر آپ کو آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی ساری چیزیں پتا ہے اس لڑکی کے لفاظ یہ تھے کہ بھئی یہ میڈیا جو ہے میڈیا ٹی وی سکرین اس کے اندر ایک صاف کرنے والی بھی جو ہوتی ہے نا ٹیبل چیر صاف کرنے والی فرش صاف کرنے والی بھی وہ بھی فری میں نہیں آتی اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے کی آنا پڑتا ہے یہ اس لڑکی کے الفاظ تھے آپ لوگ اگر ایک لڑکی زارہ وسیم اگر یہ چھوڑ چکی ہے یہ سب کچھ یہ ساری گندگی یہ دلدل چھوڑ چکی ہے وہ اس کے الفاظ ہے نا یہی تارہ وسیم کے کہ یار میرے پاس پیسہ دولت سورت سب کچھ تھا لیکن میرے دل کو سکون نہیں تھا اگر وہ چھوڑنا چاہتی تب بھی آپ لوگوں کو چھوڑ رہے مسلمز اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں ہندو ہیں وہ اس کے خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں بھئی زائرہ وسیم تک میرے یہ ویڈیو پہنچانا میں زائرہ وسیم کو ایک بات بھولنا چاہتا ہوں کہ جب انسان سیدھے رستے پر چلتا ہے نا تو اس کے بہت دشمن ہوتے ہیں اس کے اتنے ہیٹرز ہوتے ہیں کہ اس کو دنیا چاہتی کہ ایسے بندے کو نہ دبا دیں ایسے بندے کو روک دیں لیکن بلکل رکنا نہیں ہے یہ بھی باتیں سننے میں آر تھی کہ زائرہ وسیم کو کہا جا رہا ہے بولیوڈ کی طرف سے کہ بھئی اپنا بیان بدل لو کہہ دو کہ میرا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا یہ سٹیٹس کسی اور نے ڈالا ہے یہ ٹویٹ کسی اور نے کیا ہے بلا 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 لیکن وہ لڑکی ما شاء اللہ اپنی جگہ پر ہے اپنی باتوں پر قائم ہے زائرہ وسیم سو سلوٹ ہے زائرہ وسیم کو کہ سیدھی راہ پہ چلو کم کھالو لیکن عزت کا اب اس نے خواب تو کچھ اور دیکھا ہوگا بولیوڈ کا کہ بھئی ٹی وین کے جو کہ یا دینی پڑتی یا لینی پڑتی ہے بہت خطرناک انڈسٹری ہے ٹی وی کی تو لڑکی بچی تھی یہ دنگل مووی سے سٹارٹ کیا اس نے زائرہ وسیم اس کو تھا کہ یار ایکٹنگ کے پر سارا کچھ چلتا ہے ایکٹنگ کریں گے ہمیں لوگ دیکھیں گے ہم مجھے فیم ملے گا یہ تو انہا چلو بات ہو کوئی بات ہے لیکن جب وہ انٹری اس نے ماری وہ جب تھوڑی بڑی ہوئی آج کل میں آکے اس کو کسی نے پھر آفریں کرائی ہوں گی ٹھیک ہے تو پھر اس کی آنکھیں کھلی ہوں گی زائرہ وسیم اس نے کہا یہ ہے دلدل یہ ہے بولی وڈ یہ ہے ٹی وی یہ بولی وڈ کی بات نہیں میں کر رہا میں سب میڈیا کی بات کر رہا پوری دنیا میں لولی وڈ بولی وڈ ہولی وڈ سب کی بات کر رہا تو بڑی بات ہے میں کہتا ہوں بہت سے لوگ ہیں جن کے مجھے نام پتا ہیں جن کے مجھے ایکٹرز ایکٹرز پاکستان انڈیا کے جن کا مجھے پتا ہے کہ یہ لوگ انگولڈ ہیں ان حرکتوں میں لیکن کیا کہ بات کرنا فضول ہے کسی کے پر انگلی اٹھانا فضول ہے ان کا اپنا دین ایمان ہے خلی وڈ دفع کرو لیکن جس جو لڑکی واپس آئی ہے جو لڑکی سیدھی راو پر مجھے مسلم کمیونٹی جتنے بھی آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ اس کا ساتھ دے زائرہ وسیم کا نہ کہ آپ لوگ اس کے اگینسٹ ویڈیو بنائے جی وہ نو سو چوہے کھا گے بلی حج کو چلی اور اس طرح کی باتیں کر کے نو آپ لوگ ساتھ دیں بہت لڑکیوں کی ویڈیوز دیکھ رہو میں زائرہ وسیم ایسے شوف بلا 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 فاریغ گندی حرکتیں کر کے اب اسلام کی طرف یار چلو ہمارے تو اللہ بھی یہی گولتا ہے کہ یار ایک تفہہ اختیار تو کرو سیدھا رستے پہ تو ہو معاف کرنے والا اللہ بیٹھا ہوا ہے ہاں یار اگر ایک بندہ سیدھے راہ پر چلنے لگا ہے چاہے جو بھی اس کا پاس تھا یار پاس کس کو دیکھنا ہے ہاں اگر ایک انسان نے توبہ کر لی ہے دل سے کہ نہیں یار میرے دل کو سکون نہیں ہے مجھے سکون نہیں ہے مجھے اپنی لائف سیدھی کرنے یہ کم خواب ہوں گا لیکن برائی کا رستہ اختیار نہیں کروں گا اینیویز ڈانکس فور وچنگ ویڈیو کو شیئر کرنا زیادہ زیادہ شیئر کرنا تاکہ یہ ویڈیو ہر ہیٹر تک پہنچے زائرہ وسیم کے اور ہر لور تک پہنچے زائرہ وسیم کے ایون زائرہ وسیم تک بھی پہنچیں